کے لیے جو اہل بیعت اطحار اور خاندان نبوت سے رشتہ غلامی استوار رکھتے ہیں یعنی درست اور مضبوط کر لیتے ہیں جن کا لمحہ لمحہ خاندان رسالت کی محبت میں بسر ہوتا ہے ان کی محبت وہ الفت میں گزرتا ہے وہ اپنے ہر قول و فعل اور تقریر و تحریر سے اہل بیعت کی محبت کا اظہار کرتے ہیں جو خاندان رسالت اور اہل بیعت سے بغض و حسد رکھتے ہیں اور اپنے قول و فعل تقریر و تحریر سے اہل بیعت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے لیے چند احادیث کا ذکر کر دینا ضروری ہے یعنی جو اپنے ہر عمل کے ذریعے اہل بیت سے عداوت اور دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے لیے انتہائی خطرناک معاملات ہیں ان کے لیے یعنی بدبختی ہے تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ اہل بیت سے دشمنی کتنی مہنگی پڑتی ہے حضور فخر کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مکتوباً بین عینی آئیس من رحمت اللہ سنو آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی دشمنی میں مرے گا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے مایوس ہے یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوگا کافر ہوگا یعنی اللہ کی رحمت نہیں ملے گی جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے جو اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے جو اہل بیت کی شان میں گساقی کرتا ہے یا اہل بیت کو کم تر سمجھتا ہے معمولی سمجھتا ہے یا ان کا عدب نہیں کرتا ان کا احترام نہیں کرتا تو اس کے لیے انتہائی بدبختی ہے اس کے لیے دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمائے یہاں تک آپ نے ارشاد فرمائے حضور فرما دیں کہ جو اہل بیت کی دشمنی اور بغض میں مرے گا تو وہ کافر مرے گا ایمان پر رہے سکتا ہوں جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا اگر توبہ نہیں کرے گا تو قوی امکان یہ ہے کہ وہ ایمان سے ہر جائیں گا ایمان کو اگر بچانا ہے تو اہل بیت سے پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خبردار جو اہل بیت کی دشمنی اور بغض میں مرے گا وہ جنت کی خجبوں بھی نہیں سونگے گا جنت کی جو خجبوں ہیں پانچ سو سال کی دوری سے وہ خجبوں محسوس ہوں گی لیکن جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے اس کی خجبوں بھی نہیں سونگ سکتا ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فخر کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ أَنَّا رَجُلًا سَعِيدًا بَيْنَا الرُّقْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّا وَصَامَ ثُمَّا مَاتَ وَهُوَا مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار یعنی اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک گوش ہے اور مقامِ عبراہیم کے درمیان تواف کرے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے پھر وہ اہلِ بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا یعنی اہلِ بیت کی دشمنی اگر دل میں رکھ کر آدمی چاہے کتنے بھی عبادتیں کرے اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں تو اہلِ بیت کی محبت کیونکہ ایمان ہے ایمان کے بغیر عبادت کا کوئی تصور نہیں جسے اس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے گویا کہ اس کے دل میں نبی کی دشمنی ہے اہلِ بیت سے دشمنی کرنا نبی سے دشمنی کرنے کے بارے نبی سے دشمنی کرنے کے بعد وہ ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا اشترف المعبد اس میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ان حدیث کی روشنی میں معانی دین اہلِ بیت کو سونچنا چاہیے اہلِ بیت سے جو بغض رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں ان کو سونچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے تو یہ اہم ترین حدیث پاک ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور اہلِ بیت سے وابستہ رہیں اور ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں اور جو لوگ مخالفین اہلِ بیت اہلِ بیت کے دشمنوں کا یا اہلِ بیت کے گصہوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی اپنی خبر لینی چاہیے کہ اہلِ بیت کے مخالفین اہلِ بیت کے غداروں کا ساتھ دینے والا بھی اہلِ بیت کے دشمنوں میں شمال ہوں گا کیونکہ اہلِ بیت کا تعلق ہمارا اہلِ بیت سے جو تعلق ہے ایمان کا تعلق ہے یعنی رشتہ داروں سے جس طرح ہمارا تعلق ہوتا ہے اس سے بڑا تعلق اہلِ بیت سے ہونا چاہیے کیونکہ رشتہ داروں سے اگر کوئی اپنا تعلق توڑ لے تو ان کافر نہیں ہوں گا گنے گار ہوں گا اہلِ بیت سے اگر کوئی اپنا تعلق توڑ لے گا ان کا بغض لیل میں رکھے گا تو اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا یعنی آخرت اس کی تباہ و تارات ہو جائیں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں معانیدی نے اہلِ بیت کو سوچنا چاہیے اہلِ بیت کے جو مخالفین ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہیں یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کو امیر المؤمنین مرحوم و مغفور لکھنا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عین حضرت سیدنا امام حسین کو باغی اور مجرم کہنے اور لکھنے والے شرم کرو اور اپنے انجام کو سوچو بعد بدبخت یہاں تک گر چکے ہیں کہ وہ لوگ یزید جیسے فاسق و فاجر اور نا اہل کو حق پر کہہ رہے ہیں جبکہ یزید انتہائی بدبخت اور ظالم تھا بلکہ ملعون تھا کیونکہ اس نے اہلِ بیت پر ظلم کیا اہلِ بیت کے ساتھ غداری کی اس نے لہذا انتہائی بدبخت ہے یزید اور امامِ عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نواسِ رسول شہزادیں بطول شہزادیں مولاِ کائنات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے شریعت کو بچانے کے لیے آپ نے عظیم قربانی پیش کی اور آپ حق پر تھے اور حق پر ہے لہذا امام حسین کی تائید کرنا چاہیے یہ ایمان کا تقضہ ہے کیونکہ اہلِ بیت کی تائید اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے حضور نے ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا جنتی نوجوانوں کا سردار آپ نے ان کو قرار دی تو ایک طبخہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اہلِ بیت کے فضائل جاننے کے باوجود بھی یزید کی تائید کر رہے ہیں یزید کو صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ اپنے انجام کی فکر کریں اپنے برے عقائد سے وہ توبہ کریں اور اہلِ سنت والجماعت کا جو موقف ہے اس میں آ جائے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے جو اہلِ بیت ہیں یہ سفینے نجات ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال حضرتِ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے فمن رقیبہ ناجا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا یعنی وہ دنیا کے ٹوفان میں یا گمراہی کے ٹوفان میں وہ ڈوب گیا ہے تو عزیزہ نگرامی یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو مثال بیان کی ہے بلکل برحق نہیں ہے جو اہلِ بیت سے کڑ گیا گویا کہ وہ جہنم میں چلا گیا کیونکہ اہلِ بیت ہی قیامت تک حق کی پہچان اور حق کے علم بردارے لے نبی پاک علیہ السلام نے خدمہ حجت الودا میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں عظیم چیزیں اگر تم اس کو تھامے رہو گے اس کو اختیار کر لوگے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تم کبھی گمرہ نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا ایک چیز اللہ کی کتاب ہے قرآنِ مجید قرآن کے تعلیمات کو قرآنی تعلیمات کو تم تھام لو ایک ہاتھ میں قرآنی تعلیمات ہو دوسرے ہاتھ میں اہلِ بیت کا دامن ہو اگر کوئی قرآن تھام لیا لیکن اہلِ بیت کو چھوڑ دیا تو بھی وہ گمرہ ہے تو نبی پانک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ یہ قرآن اور اہلِ بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے جہاں قرآن ہے وہاں اہلِ بیت جہاں قرآن ہے وہاں پر اہلِ بیت جہاں اہلِ بیت ہے وہاں قرآن آپ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ حوضِ قوصر پر مجھ سے ملاقت کریں یعنی جو اہلِ بیت کے دامن کو تھام لیا قیامت تک بھٹک نہیں سکتا حوضِ قوصر پر وہ لوگ اس جس کو پہنچا دیں حضور سے اس کو ملا دیں گے یعنی نبی تک پہنچنا ہے تو آلِ نبی کے دامن کو تھامنا یعنی اہلِ بیت سے وابستگی بتا رہے ہیں کہ اس میں گیارنٹی ہے حضور زمانت دے رہے ہیں کہ جو اہلِ بیت سے وابستہ ہو جائے گا تو یقیناً حوضِ قوصر پر وہ مجھ سے ملاقت کرے گا جو اہلِ بیت کے ساتھ ہوگا وہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے جامِ قوصر بھی نوچ کریں جو اہلِ بیت سے کر جائے گا دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے گا